بی جے پی کے اپنا بیس وارڈ تو تیار ہو گیا لیکن صرف بیس کے بناء پر عمارت نہیں کھڑکی جاتی ہندو پر صرف مسلمان کرنے کے نام پر جیشری رام کے نام پر آپ چناؤں نہیں جیت سکتے ہیں بنگال ایک ایسا راج ہے جہاں پر ہندو مسلمان شادیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے پریواروں میں اگر آپ وہاں پر دیویزن کریں گے تو یہ ایمپریشن جاتا ہے کہ آپ پریوار میں لڑائی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ممتہ بینر جی نے ثابت کر دیا کہ آج کی تاریخ میں بی جی پی کے خلاف کوئی اگر سب سے بڑا نیتہ ثابت ہو سکتا ہے راشتی اپ پٹھل پر تو وہ ممتہ بینر جی ہے اور جنتہ صرف دو چیز چاہتی ہے صرف دو چیز شانتی اور بھکاس نمشکار دوستو ماسک اپ انڈیا ہیشٹائگ ماسک اپ انڈیا ماسک سب سے ضروری ہے تب ہی جیون سرکشت ہے اس کورونا کی دوسری لہر کے سمیں میں پھر وہی اپیل کر رہا ہوں لیکن آج ویشلیشن کرنے آیا ہوں پانچ ویدان سپا چناؤو کے نتیجوں کا دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ ABP نیوز اور سی ووٹر نے جو پریڈک کیا تھا جو جنتہ کی موڈ کو بھاپنے کی کوشش کی تھی وہ مجھے ایسا لگتا ہے میرے خیال سے سب سے بہترین پریڈکشن جو تھا وہ ہمارے ایک چینل پہ تھا ہماری ایجنسی سی ووٹر نے کیا تھا جس کو یشون دشمک لیٹ کرتے ہیں تو جو وہ کہتے رہے جنوری فروری کے مہینے سے ہم نے اپنا پہلا موڈ او دا نیشن پول جنوری میں کیا تھا سولہ جنوری کو پہلا ہم نے بنگال کا اپینین پول فروری کے مہینے میں کیا دوسرا مارچ میں کیا تیسرا بھی مارچ کے آخری ہفتے میں کیا چناؤ شروع ہونے کے پہلے اور پھر ایجنسی پول کیا آخر میں ہم لگاتار بولتے رہے کہ پشن منگال میں ممتہ بنجیب مضبوط ہیں بی جے پی چناؤ اچھا لڑ رہی ہے پر اس کے آس پاس نہیں ہے اور یہی استیتی آج ثابت ہوئی ہے بی جے پی نے چناؤ اچھا لڑا بی جے پی سو تک بھی نہیں پہنچ پائی تازہ آگڑے تو یہ کہتے کہ بی جے پی اسی پی اسی پی اسی پی اسی پی اسی پی اسی پی رہا کے رک جائے گی اور ٹی ایم سی جو ہے وہ بیتی بار کی مقابلے اپنے پرفمنس کو لگ بگ ویسے ہی ریپیٹ کر رہی ہے دوستو گیارہ کے آس پاس کہیں ٹی ایم سی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ابھی تک کیونکہ فائنیل ریزلٹ آئی نہیں ہے جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں اس لیے ہم لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ممتہ بینے جی کمزور تو پڑ رہی ہے ایک سو سایات ستر اسی کے آس پاس آئیں گی اپنے ایکزیٹ پولز میں اپنے 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 پی اسی پی اور بی جے پی جو ہے وہ سو کے آس پاس آئے گی تو دشا ہمارے پول کی صحیح تھی آکڑہ بلکل صحیح نہیں تھا ایسا میں نہیں کہوں گا کہ آکڑے ہم نے صحیح دیئے تھے پر ہم نے موڈ صحیح بھاپا تھا ہم نے دشا صحیح بھاپی تھی ہم نے مطلب سی ووٹر کے تمام ریسرچلس نے اور وہ آج ثابت ہو گیا اور یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے اس چناؤں کا سب سے بڑا وشلیشن جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے جو مجھے ابھی پہلے دن ریزلٹ آئے ہوئے ابھی پورے ریزلٹ آناؤنس بھی نہیں ہوئے ہیں تو پہلی طورت چپڑی کے طور پر میں یہ اپنے انوپاو سے کہہ سکتا ہوں کہ بی جے پی نے جس جس پلانک پر چناؤ لڑنے کی کوشش کی جس موڈ پر چناؤ لڑنے کی کوشش کی وہ دراصل الٹا پڑ گیا بی جے پی کے اپنا بیس ووڈ تو تیار ہو گیا لیکن صرف بیس کے بنا پر عمارت نہیں کھڑی کی جاتی عمارت کھڑا کرنے کے لیے آپ کو سٹرکچر چاہیے ہوتا ہے آپ کو روف چاہیے ہوتی ہے وہ بی جے پی کے پاس نہیں ہوا تو ہندوٹ کے نام پر پولرائیزیشن کے نام پر ہندو پر سے مسلمان کرنے کے نام پر جیشی رام کے نام پر یا مسلمانوں کو زیادہ توجہ نہ دینے کے نام پر یا سب کے لیے دھارمک اور بہابلات پر باتے کرنے کے آدھار پر آپ چناؤ نہیں جیت سکتے ہیں آپ اپنی زمین تیار کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں 2019 کے چناؤ لوگ سباکے 2021 کے چناؤ ویدھان سباکے اس نے بی جے پی کا ایک بیس تیار کر دیا ہے بی جے پی اور کئی سالوں کے لیے پشن منگال میں نمبر دو اور نمبر ایک کی پارٹی بن سکتی ہے اتنا بیس تیار ہو گیا ہے تو اس بیس پر امارت کھڑا کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سکراتمک اور کنسٹرکٹیو ایجنڈا ہونا چاہیے تھا جو بی جے پی کے کیمپین میں لاگ کرتا ہوا کم ہی جس کی دکھائی دی اور شاید اسی لیے شاید اسی لیے ممتاب اینر جی آج بھی تیسری بار ہیٹرک لگانے میں کامیاب رہی کیونکہ ان کا مقابلہ ایک ایسی پارٹی سی ہو گیا جس کے بارے میں یہ امپریشن گیا کہ وہ پولرائز کر کر سماج کا ووٹوں کا دھروی کر کر کے چناب جیتنا چاہتی ہے اور دوسرا امپریشن گیا گیا کہ ایک طرح بڑے بڑے دگج ہے فوج ہے گیلیکسی ہے لیڈرز کی مریندر بودی عمیت شاہ جے پی نیڈا یوگی آدھتنات کلاش ویجے برگیے بابل سپریو اسمتی لگاتار کیمپین کر رہے تھے دھروین پردھان بڑے بڑے نیتاؤں کو علاقے مانٹے گئے تھے کونسٹیٹونسیز میں ان کو پھرا دیا گیا تھا کئی کئی دنوں تو کئی کئی ہفتوں تک اور دوسری طرف محمتاب اینرڈی وہ محمتاب اینرڈی جس کے پیر میں چوٹ لگ گئی جو ویلچیئر پر آگئی اور اس کا فائدہ بھی ایک طرف دھیر طرف پرشوں کی فوج ایک طرف ایک مہیلہ جو اور ابلہ بن کر اپنے آپ کو پورٹریے کرتی ہیں ویلچیئر پر آ جاتی ہیں پورا کیمپین پورا چناو اس پر نکال دیتی ہے یہ جو انتر ہوا اس میں جو بنگالی مد داتا تھا جو محمتاب اینرڈی کے ساتھ بیتے دس سالوں سے ان کو کام کرتا وہ دیکھ رہا ہے ان کو لگا کہ ان بہاری لگوں سے ادھک اپنے گھر کی جو لڑکی ہے چونکہ ہمت کر کر اتنی بڑی فوج سے لڑ رہی ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے محمتاب اینرڈی نے دس سالوں میں پشنی منگال میں جو لوگ رہتے ہیں جو ہم لوگ دورہ کرتے ہیں ہم کو جو ریپورٹ ملتی ہے اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ جب سے لیفٹ کا شاسن گیا دوہزار گیارہ کے بعد سے لگے اب تک ان دس سالوں میں گرامیر علاقوں میں محمتاب اینرڈی نے بہت کا کنسٹرکشن کا وکاس کا کام کروایا ہے چاہے وہ سڑکے ہو چاہے وہ کنیکٹیوٹی ہو اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کی ذریعے یا پھر بہت بڑی سنکھیا میں وہاں پر لگنے والا امارتیں ہوں بیلڈنگ بننے کا کام سکول سے بننے کا کام اسپتال کی بیلڈنگیں بننے کا کام اندر پڑھائی ہو رہی ہے کیلئے بجھے نہیں پتا اندر اسپتال میں انفرارسٹرکشن ہے کی نہیں نہیں پتا پر امارتیں بنی ہیں تو دکھتا ہے کہ کام ہوا ہے ایسا انپریشن آتا ہے یہ کام محمتہ بننے جی نے کیا جو دس سال پہلے جب آئی تھی تب ایسی سیدھی نہیں تھی تو ان کے پاس ایک کنسٹرکٹیو پلان کی تصویر تھی کہ میں نے یہ کیا ہے اور اس کے بعد بی جی پی جس بھی پچھ پر ان کو لے کر گئی بی جی پی کی پچھ پر گئی بی جی پی کے میدان پہ گئی اور بی جی پی کو پلٹ کے بی جی پی کے گنداؤزوں کو مارا چنڈی پاٹ پڑھ کے سنا دیا ثابت کر دیا کہ وہ ہندو ہے اپنے آپ کو ان سے پار بار کہا جاتا تھا کہ آپ ہندو ہیں کی نہیں بتائیے آپ انہوں نے محمتہ بننے جی نے اتنا ہی نہیں پہلی بار میں نے محمتہ بننے جی کو منچ پر چنڈی پاٹ کرتے ہو سنا اتنے سالوں سن کو کور کر رہے ہیں یہ سب بی جی پی کو جواب دینے کی کوشش تھی شروعات میں لگا کہ بی جی پی کے ٹرائپ میں وہ آگئی ہیں ری ایکٹ وہ کر رہی ہیں عمومن چناؤں میں جو ایکٹ کرتا ہے اس کو لیڈ ملتی ہے لیکن کیونکہ وہ اسثانیہ لڑکی تھی اسثانیہ مہیلہ تھی چوٹ کھائی مہیلہ تھی اس کے پیر میں چوٹ تھی جس کے پاس ہندر دی تھی اور پھر وہ بی جی پی کے میدان میں جا کر بی جی پی کو چناؤتی دیتی ہے جیسے کہ انہوں نے شبین دو عدی گھاری کو دیا اندی کرام میں جا کر بجائے ایسی کہ دو سیٹ سے لڑتی ہو ایک سیٹ سے لڑی یہ تمام چیزوں کا ایمیز ایسا گیا کہ یہ مہیلہ تو دیلیر ہے اور اس کا فائدہ جو پسپیکٹیو انہوں نے کیا اپنے آس پاس اس کا فائدہ پوری کی پوری پارٹی کو ملا اس کا مومنٹم تی ایم سی کے لیے بنا اور یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بی جی پی نے جو ڈیوائیسیو کہہ لیجئے بی جی پی کی جو پولرائیزیشن کی پولیٹکس کہہ لیجئے اس نے اس کو مات دے دی ممتب انہر جی کے کنسٹرکٹیو اور کنسٹرکشن والی پولیٹکس نے بی جی پی نے اگر کنسٹرکشن کی بات کی ہوتی بنگال کے پنے ریمال کی بات کی ہوتی اپنے پرچار میں اس کو زیادہ توجہ دی ہوتی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ بی جی پی کو مل سکتا تھا اور بی جی پی کے پاس کوئی اس طرح بڑا قدہ ور چہرہ نہیں تھا جو ممتب انہر جی کی پرسنیلیٹی کے آگے کہ ایک چاہ کے ٹک سکے ممتب انہر جی کو کہ صرف راجنیتک پارٹی چنانہ نہیں لڑ رہی تھی ایجنسیز ایڈی کا مقدمہ سی بی آئی کا مقدمہ کبھی اس عدھکاری کو بلایا کبھی اس نیتا کو بلایا کبھی ٹی ایم سی کے گھر پہ چھاپے باری ہو رہی ہے ابھیشیک مینن جی کے ان تمام چیزوں سے یہ ایمپریشن گیا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں بی جی پی اپنے دباب کا استعمال کر رہی ہے ممتب انہر جی کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے اور جتنا ممتب انہر جی کو دبایا گیا ان کو جھکانے کی کوشش کی اتنا ممتب انہر جی کھل کر ایکسپوڈ کر دیئی ہیں اور وہ جو ایکسپوڈزن ہے وہ اب سیٹوں کے طور پر دکھائی دے رہا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے سامنے ایپی نیوز پر آکڑا دو سو انیس کا چل رہا ہے یعنی دو سو گیارہ سے بھی زیادہ کہاں بی جی پی دو سو پار کی بات کی جا رہی تھی کہاں ممتب انہر جی نے اپنی ریکارڈ کو توڑتی ہوئی رجانوں میں ابھی جو پرانے نتیجے پورے نتیجے نہیں ہے رجانوں میں وہ دکھائی دے رہی ہیں تو آپ سمجھ سکتے گی کس تیزی سے ممتب انہر جی نے اپنے لیا ہمدردی چید آئی اور ممتب انہر جی نے پورے چنانب کو اپنے آس پاس سمیٹ لیا جتنا انس پر اٹیک ہوا جو نریندر بولی کرتے ہیں گجرات میں کرتے تھے کہ جتنا آپ ان کو بپکش گالی دے گا اتنا وہ سونگ ہو جاتے تھے سیم جیز ہیپنڈ بھی ممتب انہر جی جتنا بیجے بھی نے ان کو کوسا آلوچنہ کی گالی دی گھیرا اتنا ممتب انہر جی کھل کر بہار آگئی ان آلوچنہوں کو جو حملہ کرے پتھر مارتے ہیں نا پتھر کو جوڑ جوڑ کر انہوں نے سیڈی بنا لی جو کی نریندر بولی کہتے آئے ہیں اس بار ممتب انہر جی نے ان سے سیکھ کے انہی کے انداز میں ان کو جواب دیا تیسری بات جو اس چنانب کی سب سے سمجھ سب سے امپورنٹ بات ہے اور وہ یہ ہے کورونا کی سیکنڈ ویو چل رہی ہے ماسک پہن کر مجھے آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے میرے سامنے میرا سیہیوگی پرسن بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ماسک پہن کر بیٹھا ہوا جو ریکارڈنگ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے عوام کو یہ لگتا ہے کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے پروپر نیتی کینڈر کی طرف سے نہیں ملی کوئی راشتیہ نیتی نہیں بنی جس وجہ سے دیش دوبارہ کورونا کی گت میں چلا گیا اُلٹا یہ ایمپریشن دیا گیا جنوری فروری کے مہینے میں کہ کورونا تو ختم ہو گیا ہے ہمارے دیش میں کورونا نہیں آتا وہ گصہ بھی دکھائی دے رہا ہے آخری تین چرنے بھی جو باتدان ہوئے ہیں منگال میں پندرہ تارک کے بعد پندرہ اپریل سے لے کے انتیس اپریل کے بیچ میں ان چناؤوں نے اس چناؤ کی دشا بدل کے رکھ دی جو مجھے جانکاری مل رہی ہے ابھی یہ سب نتیجہ خوشید نہیں ہوئے ہیں جو مجھے جانکاری مل رہی ہے ان تین فیزز میں ٹی ایم سی نے پچھتر سے اسی فیزدی سیٹے جیتی ہیں 75%-80% جیتی ہوئی دکھ رہی ہے جیتنا تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ابھی نتیجہ آئے نہیں ہے ابھی اس وقت ہی اپریشن ہے کہ پچھتر سے اسی فیزدی سیٹے آخری تین فیز کی ٹی ایم سی جیت رہی ہے اور اس نے چناؤ کو پلٹ دیا اسی لیے سے ممتابہ انہی جی کی پارٹی دو سو گیارہ کے اوپر چاہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پچھلی بار کی مقابلے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ گصے کا حصہ بھی بیچے پی کو بننا پڑا ہے وہ گصہ تھا کہ اندر سرکار کے خلاف وہ گصہ تھا کہ اندر سرکار کی نیتی کے خلاف کہ آپ کرونا سے لینڈے میں ناکام رہے اُلٹا آپ نے ریلیو میں بھیڑ کھٹی کی جس سے کرونا پھیلا اور یہ یہ جو اسی پرسنٹ چیٹے اگر ٹی ایم سی کے خاتے میں جا رہی ہیں یہ بی جے پی کے لئے سبق ہے آنے والے وقت میں چناؤ ہونے والے ہیں کوویڈ بھی پھیل رہا ہے تو پہلی بار تک کوویڈ کو روکنا ہے تاکہ عام ہندوستانی کا مانفتہ کا نقصان نہ ہو اس کو کرک کرنا ہے کورس کریکشن کرنا ہے اور اگر نہیں روک پاتے ہیں تو اسی گستے کا اسی طریقے کے گستے کا حصہ بی جے پی آگے بھی بن سکتی ہے تو بی جے پی کے لئے چناؤتی اور کڑی ہوتی جا رہی ہے بی جے پی کے لئے اب گلتیوں سے سیکھنے کا وقت آ گیا ہے ورنہ آنے والا وقت بھارتی جنتا پاہدی کے لئے اس کی نترت کے لئے کافی مشکل و بھرا ثابت ہو سکتا ہے تو یہ سیکھ کے طور پر بی جے پی کو لینا چاہیے اپنی گلتیوں کو مان کر اس کو کریکٹ کرنا سمجھدار آدمی کی نشانی ہوتی ہے اپنی گلتیوں کو نہ ماننا اس سے آنکھیں مل لینا وہ وقتی وہ پارٹی سمجھدار نہیں کہی جا سکتی تو میرا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کو گورس کریکشن کرنے کی سکتہ وشکتہ ہے یو پی کا چناؤ اگلے سال اسی مہینوں میں انفیکٹ ہو چکا ہوگا جنوری فروری میں چناؤ ہے مہین تک تو مارچ میں تمہاں سرکار بن جائے گی بیس انیس بیس مارچ کے اس پاس ان پریستیوں میں جب کورونا کی تیسری لہر کی بات کی جارہی ہے کورونا کی دوسری لہر ابھی بڑھتی جارہی ہے اس کا پیک کہہ رہے ہیں بھی آنے والا ہے اور پندرہ مہین تک تو ان پریستی میں بی جے پی کے لئے بہت کچھ کرنا ہے ورنہ بی جے پی کے لئے مصیبت بھرا وقت شروع ہو سکتا ہے اور اگر یو پی بی جے پی کے ہاتھ سے نکلا بھگوان نہ کرے نکلے اگر نکلا بھگوان نہ کرے میں کون ہو تو کہنے والا لیکن اگر بی جے پی کے ہاتھ سے یو پی نکلتا ہے تو آپ مانکے چلیے وہ پوری کی پوری کیندریہ جو نیتھ رہت ہے بھی حرثی انتہ پارٹی کا اس کے لئے بہت بڑا ٹائننگ پوائنٹ اس کی پاپریارٹی میں ثابت ہوگا یشون دشمک سی ووٹر کے جو میں ہمیں ساتھ ہی ہیں جو ہمارے لئے سروے کرتے ہیں انہوں نے کہا آج کہ سات سال میں پہلی بار ہوا دوہزار چودہ سالے کے دوار اکیس تک جب بی جے پی کا جو پوپلیلٹی میٹر ہوتا ہے اس میں بی جے پی کی سرکار سے ناراض ہونے والے لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہو گئی ہے ناراضگی والے لوگ اوپر چلے گئے ہیں سنتوشتر لوگ نیچے چلے آئے ہیں تو ناراضگی کا گصہ جو گصہ وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کو کرے کرنے کی ضرورت ہے تو پشن منگال کی چناو کا یہ میری پہلا اور طورت ریاکشن تھا اس کا ڈی ٹی ای انیلیسز کرنا پڑے گا کتنے مٹوہ ووٹرز ملے کتنی محلہ ووٹرز ملے کیسے مسلمان سارے کے سارے کانسولیڈیٹ ہو گئے ٹی ایل سی کے ساتھ کانگریس کا سپڑا صاف ہے لیفٹ کا سپڑا صاف ہے اور یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جتنا آپ مسلمانوں کو ڈڑا رہے تھے دبا رہے تھے اتنا مسلمان ایک جھوٹ ہو رہا تھا اور وہ جا کے دیدی کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور جو تیس سرطر کی لڑائی جسے وہ کہہ جا رہی تھی اس میں تیس تو پورا ٹی ایم سی کے پاس سلا گیا لیکن جو آپ کا سرطر تھا وہ پورا آپ کے ساتھ نہیں آیا بہت سے لوگ تو ووٹ نہیں کرتے ہیں اور جو لوگ ووٹ کیے انہوں نے بھی ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو ووٹ نہیں دیا وہ بھی آپ کے اس سو کول پولیڈیزیشن والی پولیٹک سے پریشان تھے بنگال ایک ایسا راج ہے جہاں پر ہندو مسلمان شادیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے پریباروں میں ہندو کے گھر میں بچے کا نام مسلمان ہو سکتا ہے مسلمان کے گھر میں بچے کا نام ہندو ہو سکتا ہے بہت کومن ہے وہاں پہ بہت کومن ہے اگر آپ وہاں پر ڈیویزن کریں گے ووٹوں کو ڈیوائٹ کریں گے تو یہ ایمپریشن جاتا ہے کہ آپ پریبار میں لڑائی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں پتی پتنی ہندو مسلمانوں کا ساتھ رہتے ہیں وہاں پر لب جہاد نہیں چلے گا وہاں پر شمشان قبرستان نہیں چلے گا وہ سماج ہندوستان کے آزادی کے بعد سے ایک ساتھ رہتا آیا ہے اور فقر سے رہتا آیا ہے ہو سکتا ہے کہ محمدتہ بینجی نے کچھ نیتیاں ایسی اپنائی ہو جس سے بی جے پی کو لگا کہ وہ ہندو کو اکھٹا کر کے چناؤ جیت سکتی ہے پر وہ غلط لگا آج بی جے پی اس بات کو میرے خیال سے انٹرسپیکٹ جب کرے گی تو اس بات کو مانے گی ان چیزوں سیکھ لینے کی ضرورت ہے اور ساتھ طور پر محمدتہ بینجی نے ثابت کر دیا کہ آج کی تاریخ میں بی جے پی کے خلاف کوئی اگر سب سے بڑا نیتہ ثابت ہو سکتا ہے راشتی پٹل پر تو وہ محمدتہ بینجی ہے اور وپکش کی تمام پارٹے کو سوچنا ہے چاہے وہ شرطتوار ہوں چاہے وہ لالو یادہ ہوں چاہے وہ راہل گاندی ہوں چاہے وہ اکتہ انتر کے لیے ایک بہتری مقابلہ دو بڑے دہروں کے بیچ میں دکھائی دے ایک بی جے پی کا دھڑا اور ایک وپکشی پارٹیوں کا دھڑا کیا یہ سنبھاؤ ہے وپکش کے بیچ آپ اس میں اتنے مدبھید ہیں امومنیسا آسان نہیں دکھائی دیتا پر اب سب داروں مدار وپکش کے نیتہوں کے اوپر ہے کہ وہ محمدتہ کو کتنا بڑا اپنا نیتہ مانتے سوئی کارتے ہیں اس میں سب سے بڑھا روڑا ہوں بھی بن سکتا ہے تو وہ کانگریس پارٹی بن سکتی ہے کیونکہ کانگریس کو کبھی نہیں لگتا کہ کوئی اور بھی نیتہ وپکش کا سیوکتو انیتہ بن سکتا ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے نیتہ ہوں چاہے سونیا ہوں چاہے راہول ہوں انہی کو پرجے کرنا چاہتے ہیں اس نوٹ پر اس بات کو میں سمجھاتے ہوئے ختم کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کے لئے ہم سب کو سمجھنا ہوگا خاص کر ان حکمرانوں کو جو چناؤں لڑتے ہیں چناؤں جیتے ہیں چناؤں کو میں رول کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو جانتا کے موڈ کو بھاپنا ہوگا جانتا کی نفس کو سمجھنا ہوگا اور جانتا صرف دو چیز چاہتی ہے صرف دو چیز شانتی اور بھکاس کوئی کو لڑا جھڑا پسند نہیں ہے کسی کو مارپی پسند نہیں ہے ہر گھر میں آپ اپنے بچوں کو یہ شکشہ دیتے ہیں کہ پیار سے رہو شانتی سے رہو آپ کا بھکاس ہو آپ انتی ہو اور وہ بھکاس کسی کو مار کے نہ ہو کسی کو دبا کے نہ ہو آپ اپنا بھکاس کرو تم اپنا بھکاس کرو اور یہ ہیلڈی کمپیٹیشن جو ہے یہ سماج کو بھی آگے لگے جاتا ہے دیش کو بھی آگے لگے جاتا ہے توڑ فوڑ کی راجنیتی ہنسا والی راجنیتی کسی کو بسند نہیں آتی ہے حالکہ یہ بات الگ ہے کیا پہلے ہی دن ریزلٹ ابھی پورے ناؤنس بھی نہیں ہوئے آرام باگ میں بی جے پی کے دفتر میں آگ لگا دی گئی ہے اور یہ امپریشن دیا جا رہا ہے بی جے پی کے نیتاؤں کی طرف سے کی ٹی ایم سی کے لوگوں نے آگ لگائی ہے لیکن میں ایک کلیئر کر دوں کہ آرام باگ کی جو سیٹ ہے وہ بی جے پی نے ہی جیتی ہے تو جس سیٹ پر بی جے پی جیتی اس سیٹ پر بی جے پی کے دفتر میں آگ لگی اور کیوں لگائے گی کیا سوچ کے لگائے گی کیا جان بجھ کے اور چیزوں کو سیاسی طور پر بھرانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے یہ اب جانچ کا وشہ ہے دنہیوار ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی